اسلام علیکم ویلکم بیک پران ادھر ویلوگ آپ جیسے آج دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں صفائی کر رہی ہوں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میں گھر کو کس طرح کلین رکھتی ہوں اور میں بلکل بھی ریلائے نہیں کرتی کام والوں پہ کیونکہ کام والے جو ہیں وہ بہت زیادہ بلیک میل کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور آپ بھی بلکلی ڈل ہونا شروع ہو جاتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ بلکل بھی ایکٹیو نہیں رہتے ہو اور اگر آپ اپنے کام گھر کے خود کرتے ہو تو نہ صرف آپ ایکٹیو رہتے ہو سمارٹ رہتے ہو اور بلکہ آپ جو ہیں آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور آپ بہت لائٹ فیل کرتے ہو ڈپریشن ریلیز ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ جو کہ آپ جتنا مرضی کام والے رکھ لیں صفائیوں والی رکھ لیں لیکن پھر بھی وہ صفائی کبھی بھی نہیں کر سکتے جو آپ خود کرتی ہیں اپنے گھر کو جس طرح کلین کرتی ہیں اور نیٹنس آپ کی خود جو اپنے ہاتھوں سے آتی ہے وہ کبھی بھی کام والوں سے نہیں آتی اور یہ جو ہے یہ میری نائٹ کی روٹین ہے یہ رات کا وقت ہے اور رات کو میں سونے سے پہلے ایک دفعہ گھر کی صفائی لازمی کرتی ہوں ویسے تو 3-4 ٹائمز ڈیلی جو ہے گھر میں صفائی کرتی ہوں لیکن رات کو بھی مسٹ ہوتا ہے صبح اٹھ کے بھی اور اس کے بعد دوپہر کے ٹائم پہ پہ شام کے وقت ایک دفعہ ڈسٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اور رات کے وقت میں آپ پر ساری کلیننگ کر کے سوتی ہوں جس میں جھاڑو ہوتا ہے موپنگ ہوتی ہے آپ کی ڈسٹنگ ہوتی ہے اور واش روم بھی میں رات کو کرتی ہوں مجھے ایزی فیل ہوتا ہے دوسری میری سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میں صبح اٹھوں اور مجھے چیزیں بھکری بھی ملیں یا گھر میں صفائی نہ ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ایکٹیف رہتے ہوئے کر سکتے ہو اپنا خیال رکھتے ہوئے بھی کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ all the time ماسی بن کے رہو اور ہر وقت جو ہے آپ ان چیزوں میں رہو اور خود بھی تھکے تھکے رہو ایسا نہیں آپ اپنے آپ کو بھی time دیں اپنے گھر کو بھی time دیں خود بھی neatness آپ میں ہو آپ کے گھر کی بھی neatness ہو اور اچھا آپ کو feel ہوتا ہے آپ relax یقین جانے اتنا depression دور ہوتا ہے جب آپ کا گھر neat and clean ہوتا ہے آپ ایک دم relax feel کرتے ہو آپ کو اچھا لگتا ہے اور at least مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب میں صبح اٹھوں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ پڑی ہو دسٹنگ ہوئی ہو ہر چیز proper اپنی way میں ہو اور ایک discipline ہو اور یہ ساری چیزیں خیر ایک married کے لیے تو تب ہی ہوتی ہیں لیڈی کے لیے جبکہ اس کا گلزار جو ہے اس کی life کو آوازار نہ کرے اور ہر چیز جو ہے آپ کی smoothly چل رہی ہو اور سب سے بڑی بات چیز ہوتی ہے کہ آپ اتنے active رہتے ہو اور آپ اپنے آپ کو بھی time دیتے ہو اور آپ کے جو جتنے بھی issues ہوتے ہیں کیونکہ ہم جب کام والیوں پر rely کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم خود جو ہے بلکل لیزی اور ڈال ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ہم اتنا depend کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہونے والی بات ہو جاتی ہے تو جب آپ اپنے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیتے ہو believe me آپ بلکل relax ہوتے ہو اور آپ fresh feel کرتے ہو اور جو ان کے black mailing ہوتی ہے یا ان کے جو تماشیے لگے ہوتے ہیں آئے دن چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں یا ویسے جو ڈرامے لگے ہوتے ہیں ان سے بھی چھٹکاراں مل جاتا ہے پھر آپ smart بھی رہتے ہو آپ کا depression نہیں ہوتا اور anxiety آپ کو نہیں ہوتی اور ہر چیز neatness ہوتی ہے اور یہ صرف انہی عورتوں کے لیے ہے جو کہ گھر میں صفائی کو پسند کرتی ہیں تو یہ tip میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی share کروں کہ اگر آپ دن میں تین چار دفعہ صفائی کرتے ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں سمیٹھتے رہتے ہو اور ساتھ ساتھ جو چیز خراب ہو رہی ہوتی ہے اس کو صاف کرتے رہتے ہو تو کبھی بھی آپ کا زیادہ گھنڈ نہیں ہوتا اور آپ کو زیادہ time نہیں لگتا رات کے وقت یہ میری routine ہوتی ہے اور مجھے hardly one hour لگتا ہے جس میں ساری چیزیں میں گھر کی ساری صفائی کر لیتی ہوں washrooms صاف کر لیتی ہوں لیکن میں washroom میں دو صاف کرتی ہوں ہر دن اور weekly میں deeply spy کرتی ہوں اور deep cleaning میں ہو جاتا ہے کہ آپ کے صوفوں کے نیچے سے گاند ہو بیٹ کے نیچے سے اور جو windows ہیں وہ ساری آپ کی neat and clean ہو تو آج جو تھا میرا washroom کا تھا کہ میں نے washroom کو اچھی طرح صاف کرنا ہے تو یہاں پہ washroom سارا صاف ہو گیا ہر چیز اپنی امنی جگہ پہ میں نے رکھی اور یہ میں آپ کے ساتھ بھی share کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی depend کرتے ہو بہت زیادہ کام والیوں پہ اور آپ stress میں آ جاتے ہو اور آپ black mailing جس طرح وہ start کر دیتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو active کرو اور آپ خود بھی relax روگے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ depression سے دور روگے جو آپ نے فضول بیٹھنا ہے یا جو آپ نے ادھر ادھر کی باتیں سوچنی ہے اس سے بہتر ہے اس کے بعد جب میں صفائی کر لیتی ہوں میں اپنی shower لیتی ہوں شاور لینے کے بعد میں daily اپنا head wash نہیں کرتی کیونکہ اسے جو ہے بال خراب ہو جاتے ہیں میں deep cleansing کرتی ہوں shower لینے کے بعد face کی deep cleansing میں اچھی طرح کرتی ہوں ساتھ میں میں massage بھی کرتی ہوں تاکہ آپ کے جو یہ جو face کے nerves ہیں وہ آپ کی relax ہوں آپ کے happy hormones جو ہیں وہ release ہوں اور آپ relax feel کریں اور اچھی سی نید آئے اور آپ کا depression اور anxiety بھی نہ ہو اور یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کی صفائیوں پہ رہیں معاصی بن کے رہیں نہیں اپنے آپ کو بھی اتنا time دینا چاہیے صرف گھر صاف نہیں ہونا چاہیے آپ خود بھی relax ہوں خود کو بھی time دیں تو یہاں پہ shower لینے کے بعد میں نے اچھی طرح سے ساری cleansing کروں گی cleansing کرنے کے بعد میں جو face پہ آج میرا retinol oil کا day ہے تو میں وہ ساتھ میں جو ہے وہ لگاؤں گی اچھی طرح صاف کرنے کے بعد cleanse کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ retinol oil ہے اس کا just one drop for face and one drop for neck اچھی طرح سے یہ آپ کو retinol oil جو ہے آپ کی skin کو clear کرتا ہے fresh کرتا ہے smooth کرتا ہے even out کرتا ہے brighten up کرتا ہے اور یہاں پہ میں یہ ساری tapping end پہ کرتی ہوں تاکہ face کی blood circulation زیادہ ہو اور آپ کی skin پہ glow آئے اور اچھا چل گئے اس کے بعد finally last پہ سونے سے پہلے میں اپنے گھر کو اچھی طرح سے دیکھتی ہوں اور میرے happy hormones جو ہیں وہ release ہوتے ہیں اس وجہ سے ہی کیونکہ گھر صاف پڑا ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ relax feel کرتی ہوں خود relax ہونے کے بعد خود fresh ہونے کے بعد تو یہاں پہ میں سارا دیکھ رہی ہوتی ہوں اور پورا گھر یہ نہیں ہے کہ ایک چیز صاف ہوتی ہے اور دوسری نہیں ہوتی ہے ہر چیز each and everything اپنی جگہ پہ ہوتی ہے چاہے وہ rooms ہوں چاہے وہ washroom ہوں چاہے وہ kitchen ہوں چاہے drawing room lounge everything تو یہ تھا جی میرا آج کا vlog اور I hope آپ کو بھی اس سے motivation ملے گی اور آپ بھی اپنا اور اپنے گھر کا خیال رکھیں اللہ حافظ